اسلام علیکم ایرئیون ویلکم بیک ٹو مائے چینل اٹس آل آباؤ لائف اور میں ہوں صوفیہ مبشر آج میں چڑھانے جا رہی ہوں یقنی چھوٹے گوشت کی یعنی مٹن کی جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس مٹن ہے یہ ہے چامپو کا گوشت ٹھیک ہے اور ساتھ میں اس کے لیے میں نے لے لیا یقنی کے لیے ایک ادر پیاس ایک پوری لسن کی پوزی جس کو میں نے اس کے کور کو اتا دیا ہے ٹھیک ہے ساتھ میں مجھے یقنی کے لیے کیا چاہیے جو میں انٹریڈنٹ سالتی ہوں وہ ہی آپ کو بتا رہی ہوں میں لیتی ہوں ثابت دھنیا ساتھ میں سونف نمک اور سارا گرم مسالہ جس میں گرم مسالہ میں ہمارے پاس دار چینی ہے موٹی الائجی ہے کالا زیرا ہے لونگ ہے تالی مرچے ہیں اور ایک ادر کڑی پتہ ہے اب ان تمام انگریڈنٹس کو حسبے ضرورت میں نے پانی لے لیا ہے اور تمام چیزوں کو میں اس میں ٹرانسفر کر دوں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اس میں ٹرانسفر ہو گئی بس اوائل میں اس میں نہیں ڈالوں گی جب تک یقنی نہ ہو جائے اور اس میں میں چل دوں گی بند میں اس کو پریشر لگاؤں گی تاکہ یقنی میری جلدی ذرا تیار ہو جائے اب ہم اس کو چولے پر رکھنیں گے اور ویٹ کریں گے اباوٹ ہاف اینار کے ہماری یقنی اچھے سے ہوتی ہے یعنی اگر اس میں ٹائم لگے گا تو ہم اس کو مزید پکائیں گے جی جناب تو ہماری یقنی ہو چکی ہے ریڈی یقنی کو چھان کر ہم نے یہاں پر نکال لیا ہے اور یہ دیکھیں چانپیں ہم نے الگ یہاں پر نکال لی ہیں ٹھیک ہے اب ہم تیار کرنے لگے ہیں پلاو اور پلاو کے لیے ہمیں کیا مسالہ چاہیے ہوگا کہ سب سے پہلے میں نے لے لی ہے ایک میڈیم سائز پیاز اور اس کو اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے ایک سے ڈیڑھ چمچ میں نے لے لیا ہے لحسن کا پیسٹ اور ساتھ میں میں نے جھولین کٹ ادرک رکھ لی ہے ساتھ میں میرے پاس ہے یہ گرم مسالہ اور گرم مسالہ میرے پاس ہے دارچینی لونگ کالی مرچیں اور ساتھ میں کالا زیرہ سفیر زیرہ اور ساتھ میں ہم نے لے لی ہے دو ادر نوٹی الائچی ٹھیک ہے اب ہم نے تیل کو گرم ہونے کے لیے رکھنا ہے اور ساتھ میں ڈال دینی ہے پیاس لیسٹارٹ تیل گرم ہوتا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے یہ تمام پیاس اور اس کو سوٹے کر لیے شریف جناب اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاس ہمارا ہلکا ہلکا گولڈن براؤن ہو گیا ہے اس میں اب ہم ایڈ کر دیں گے اپنا دیس سے میں طرف کا پیس اور آجرا اگرہ اگرہ اسے میں ہمارا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیسٹارٹ کچھ کچھیں میں ہلکا ہمارا آگ کر دیں گے لکھے چھیںٹیں جا بنا نہیں ہیں ساتھ ہی اس میں میں آگ کر دیں گے اتنے کا مخالہ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اس میں نہیں کہا کہ آپ نے نمک ایڈ کرنا ہے نمک میں اس تک تک ایڈ نہیں کریں گی جب تک میں چیکنا کروں کہ میری یقنی میں جو نمک میں نے ڈالا تھا وہ اکارڈنٹی پیسٹ ہے یا نہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم یقنی میں نمک ایڈ کر چکے تھے اگر کم ہوگا تو اس تک ڈال دیں گے ورنہ پھر ہم سکپ کر دیں گے اگر آپ یقنی میں نمک تھوڑا کم ڈالتی ہیں تو پھر آپ اس تک نمک ایڈ کر دیں گے اب یہ ہلکا سا مسالہ فرائے ہو جائے تو اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے جو ہمارے پاس چانپے رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارا مسالہ اچھے سپون گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اپنی چانپیں ان کو ہلکا سا ہم فرائے کر دیں گے اور فرائے کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یقنی اور اس کے بعد اپنے چاوز آنچ میں یہاں پر تھوڑی تیز رکھیں ہلکا سا ہمیں جلی جلی فرائے کرنا ہے اور پھر اس میں میں یقنی ایڈ کر دیں گے جی تو اب ہماری چانپیں فرائے ہو چکی ہیں اب ہم ایڈ کرنے چا رہے ہیں یہاں پر یقنی آپ کو اچھا ہوں میں آپ کو اندازہ کریں اس لیے میں اس ساری یہی یہیں اس میں ایٹ کروں گی ٹھیک ہے اعزانیں شروع ہو گئی ہیں اشاہ کی میں یہاں پر تھوڑی تیر کے لیے ویڈیو بند کروں گی ٹھیک ہے ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جی جناب اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یخنی میں بوائل آ گیا ہے بہت سا بردست ہی ہماری یخنی تیار ہے یہاں پر مسالے تیار ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چاول جی جناب اب میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں اس میں چاول یہ وہی میرے تین پاؤ چاول ہی ہیں میرے گھر میں اتنی مقدار کافی رہتی ہے اس لئے میں تین پاؤ چاول ہی لیتی ہوں سارے کے سارے چاول میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھئے یہ دیکھئے جناب یہ سارے چاول اس میں ایڈ ہو پہی ہیں اس کو ہم تھوڑا سا چھوٹ چلا لیں گے اور ویٹ کریں گے till the time we are ready for them ٹھیک ہے میں اس کو دھام کر اس کا ویٹ کروں گی جب تک کہ یہ دم کے لئے ready ہو جائیں جی جناب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی تقریباً خوشک ہو گیا ہے اور دم لگنے کے لئے چاول تقریباً ready ہیں تھوڑا سا اور time چاہیے ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ ویسے تو میں نے چامپے رکھی نہیں تھی کہ ان کی کڑائی بناوں گی لیکن میرے ہسپن کا دل کیا کہ نہیں ان کا پلاو بنا دو تو آج ان کی فرمائش پر میں نے ان کا پلاو بنایا ہے اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوا کہ میں نے ٹیمارٹر یوز نہیں کیا ہوا اس پر میں نے ریڈ چلیس نہیں یوز کی ہیں یہ میری امیس طریقے سے بناتی ہیں اور اس کو ہم ویٹ پلاو ہی بولتے تھے کہ بغیر مرچوں کے اور اس کے نظر آتا ہے بہت ہی لذیذ ہے کھانے میں ضرور اس ڈش کو ٹرائے کی جائے گا اردو سپیکی پیپل جو ہیں وہ زیادہ تر اس ریسپی سے بناتے ہیں ٹھیک ہے اور انڈیا میں بہت زیادہ فیمیس ہی یہ ریسپی تو کارنلی اس کو ٹرائے کریں انڈو لیٹ می نو اندہ کومنٹ باکس کہ آپ نے اس طریقے سے پلاو بنایا تو آپ کو کیسا لگا ٹھیک ہے چلیے جی اب اس کو دم لگاتی ہیں یہ پرانا طریقہ کہ تھوڑی سی میں اس کے اندر خریم اچھے لگا دوں گی ٹھیک ہے آج میرے پاس ہرہ دھنیا موجود ہے تھوڑا سا ہرہ دھنیا بھی میں سپرنکل کر دوں گی پھلکل لائٹ سا زیادہ نہیں اور سارے ہمیں دوہ تیار کا رکھا ہے یہ دیکھئے یہ آگیا اس کے پر دام اور اس کے اپر یہ آگئی ہماری لندری چھوٹی سی بزن کے طور پر اور اب جب دم سے ہم اس کو ہٹائیں گے تو پھر آپ کو دکھائیں گے کہ اس کی فینل لک کیسی ہے ٹھیک ہے جی تو اب ہم دیکھتے ہیں دم کھول کر کہ چاولوں کو دم آگیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ الحمدلاللہ جی چاول دم لگ چکی ہیں بہت مزی کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ہی سائٹ سے نکال کر آپ کو دکھاتے ہیں جن کی فینل لک کیسی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھتے ہیں بہت ہی مزیتار چاول تیار ہیں ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیے گا سی ویڈیو تب تک رئیے اللہ حافظ